بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سب سے پہلے ڈاکٹر اجاز صحفی صاحب جو ہر کینسر ہسپتال کے چیف ایگزیکٹیو ہیں ان کا بہت مشکور ہوں اور بالخصوص اس بات کا شبریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس محبت کے ساتھ پچھلے لیکچر میں لوگ شامل ہوئے تھے اور میں نے بھی کوشش کی تھی کہ اپنا جو لائل کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ سے شیئر کرتا جاؤں تو میں نے ان سے نہ مقصر سے ایک درخواست کی اس درخواست کے اوپر انہیں سو فیصد عمل کیا یعنی انہوں نے کلیننگ کی بیڈنگ کو ویڈکو فرانٹ کے اوپر ویٹر لوکیشن کے پر شیٹ کیے میں اس کے اوپر بھی ان کو مبارک بات کے پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک اوپیٹھک سسٹم کے لیے بہتری کا عمل ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر دار صاحب میرے ساتھ پنڈے سے تشریف لائے تھے ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں ان کے ساتھ ساتھ بشارت بوبک صاحب لازٹ ٹیم بھی میرے ساتھ ہی تھے میرے قریبی دوست بھی ہیں تو ان کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں ان کی جو میجر پریکٹر سے وہ گریپ ہے نا وہ تھرمل کے والے سے ہے تھرمل میڈیسنز کیسے کام کرتی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ میں تمام جو دوست ہیں میرے ڈاکٹر حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہیں تو اس میں بڑے خاص خاص ڈاکٹر بیٹھے ہیں میں بڑے بڑے گریپی دوست بھی ہوں تو میں سب کا یہ چھوٹی بیٹیوں کا بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ٹائم نکال کے آئے ہیں اور ہم نے پہتے کہ سسٹن کے بھی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کے لیے اسائی اپیدا کریں ہمیوپیتھک سسٹم کے والے سے یا پریکٹس کے والے سے یا جو ہوتا ہے کیا نا میں گوگر کے اوپر یا جنرل جو ہے نیٹ کے اوپر ڈیٹا بہت زیادہ موجود ہے آپ ان فاکیلٹی میل کے والے سے سرچ کرنا چاہیں یا فی میل کے والے سے سرچ کرنا چاہیں تو بہت زیادہ ڈیٹا موجود ہے لیکن اس میں پریکٹیکل چیزیں بہت کم ہوتی ہیں تو انشاءاللہ میں آپ سے جو بھی بات کروں گا وہ کمپلیٹ پریکٹس کے والے سے بات کروں گا تو ابھی ہم اس کا بقیدہ طور پر آغاز کرتی ہم نے انفرٹیلٹی کی ریفنیشن کی تھی کہ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بیولادی ہے کیا انفرٹیلٹی ہے کیا بانچ بان کیا ہوتا ہے جو نہیں ابھی ریسرچ چاہیے اس کے مطابق جب بھی کوئی جوڑا یعنی جو ہوتا ہے میاں بھی ہوتے ہیں شادی کے بعد ایک سال تک جب بھی یعنی وہ کٹھے رہتی ہیں اور بچہ پیدا نہیں ہوتا تو اس کو بانچ بان کا کیس سمجھا جاتا ہے یعنی اس کو انفرٹیلٹی کہتے ہیں ہم نے بلتوں کے بانچ بان کے والے سے بات کی تھی لیکن آج ہم بالخصوص بات کریں گے خواتین کے بانچ بان کے والے سے آج سے ڈس پندرہ سال پہلے جب بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا تو آن طور پر یہ ٹرینڈ ہوتا تھا کہ خاتون کو شادی کے بعد ایک دو سال تک ڈاکٹر کو چک اپ کرائے جاتے تھا تو اس سے پھر مسائل بڑھتے رہتے تھے اور دیل تک کنسیر کا عمل نہیں ہوتا تھا تو الحمدللہ میں نے تو کم سے کم پچھلے سولہ سال سے اس بات کے مسلسل فوکس کیا ہوا ہے سوشل ویڈیا کے ذریعے لوگ کو بتا رہا ہوں کہ جو بہت تجربے کے اندر ثابت ہوئی ہے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ان فیکلٹی کا کیس آتے ہیں تو اس میں جب ہم کیس سنتے ہیں کیس ٹیکنگ کرتے ہیں تو اس میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ یعنی میاں بینی کے اندر سب سے پہلے اس مرد کی جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو دیکھا جائے یعنی کہ اس مرد کی جو جراسیم کی رپورٹ ہوتی ہے اس کو فوکس کیا جائے تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ چونکہ ٹاپن تو مارا خواتین کے پانچ پانکے والے سے لیکن کیس سنتے وقت ہمیں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ آیا کہ اس مرد کی جراسیم کی رپورٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اگر ٹھیک ہے تو پھر ہم خاتون کا علاج کریں گے لیکن ایک مشروع آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں کا علاج کریں میرے کلینک سے آئے تک جو جتنے بھی کیس ٹھیک ہوئے ہیں اس میں سے سیونٹی پرسنٹ میں نے دونوں کا علاج کیا ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہنڈیٹ پرسنٹ افٹ ہوتی ہے یعنی آپ دوسرا ایک کو بلین نہیں کریں گے جی فنان کا مسئلہ ہے فنان کا مسئلہ ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ دونوں کو ٹریٹ کیا جائے بعض وقت ایک کا علاج کیا جاتا ہے چھے ماہ پتہ چلتا ہے جی فنان کا بھی مسئلہ تھا یا دوسرے بندے کا بھی اشیر موجود تھا تو اسی طرح خواتین کے بان کے والے سے جب ہم کیس ٹیکن کرتے ہیں تو اس میں جو بیسک اسٹری لی جاتی ہے خواتین کے منسج کے والے سے یا اس کی جو رپورٹس ہوتی ہیں ایلٹا سان ایک مرکزی رپورٹ ہوتی ہے جو بہت ضروری ہوتی ہے اس کے علاوہ خواتین کے اندر بچیوں کے اندر بزن کا جو دیکھنا ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اکثر لوگ دوسرہ سے پاکستان بار سے جب رابطہ کرتے ہیں تو میں ان سے دو تین کوسٹن کرتا ہوں ایک کوسٹن یہ ہوتا ہے کہ اپنا سیمن انیلسز مجھے ویٹس اپ کریں اور اپنی میسز کا وزن بتا دیں جب بھی وہ کہتے ہیں کہ میری میسز کا وزن ساٹھ سے کم ہے یا ساٹھ کے لگ وگ ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس خواتین یا اس بچے کے نائنٹی پرسنٹ مسائل نارمل ہو سکتے ہیں اس کی رپورٹیں ٹھیک ہو سکتے ہیں یعنی ایک بات سے آپ یہ ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ اس خواتون کی جو پیتھالوجی ہے وہ آلوز ٹھیک ہو سکتی ہے تو جب آپ بات میں کنفرم کرتے ہیں وزن کم ہونے کے بائی سے تو وہ لوگ کہتے ہیں ہاں جی بیری بیسز کے تمام ٹھیک ہیں وہ مرشاللہ بہتر ہیں تو اسی طرح کر کے مردوں کی جرسیم کی رپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے اس کے بغیر علاج کرنا مشکل ہے اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ رپورٹس کے اندر یہ دیکھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں جی میری رپورٹ نارمل ہے اور نارمل لکھا بھی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر رپورٹ جو جرسیم ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں جب تک رپورٹ ٹھیک نہیں ہوں گے تو کیس آپ کا فسا رہے گا ٹھیک نہیں ہوگا اسی طرح کر کے خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر بلکل شرمانے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک ایک نکتہ کلیر کریں پوری توجہ کے ساتھ سنیں تو اس کی خواتین کے بانچ پان کے والے سے جو مرکزی وجوہات ہیں جو علامات ہیں یا باز بکاز پریگننسی ہو جاتی ہے اس کے درمیان کمپلیکیشن ہوتی ہے بچہ ڈلیور نہیں ہوتا تو یہ جو تمام مسائل ہیں اس کے اوپر ہم آج بات کریں گے یعنی پریکٹیکلی میں نے کیا دیکھا ہے سونا سالم ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو خواتین کے بانچ پان کے والے سے ایک بہت جو بڑی مرکزی وجوہ جو ضرور کے اندر سامنے آئی ہے وہ پولیسسٹک اووری ہے ہم جب بھی خواتین کے علاج کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اووریز کے فنکشن کا پتا ہونا چاہیے یعنی نیٹ کے اوپر گوگل کے اوپر اناٹومی فیزیالوجی اور پیثالوجی تو موجود ہے لیکن ہم ٹریکٹیکلی جو مسائل سامنے آتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اب جو اووری کے فنکشن مقصر یہ کہہ دوں کہ جس طرح مردوں کی جرسین پیدا کرنے کی جو فیکٹری ہوتی ہے وہ ٹیسٹیز ہوتی ہیں اسی طرح خواتین کے اندر جہاں پہ ایکس بنتے ہیں فولیکل بنتے ہیں وہ اوپری ہوتی ہے اس کے فنکشن کو سامنے بڑا ضروری ہوتا ہے اوپری کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں ایک تو سمپل سسٹ ہوتی ہے یعنی ہلٹرسون میں لکھا ہوگا کہ بائی لیٹرل ہو سکتی ہے دونوں طرف ہو سکتی ہے ایک طرف سمپل سسٹ ہو سکتی ہے اور مشکل چاکلے سسٹ ہے ہموریجک سسٹ یا پی سیو کا مسئلہ ہوتا ہے پی سیو بیسیکل ہے کہ مرکزی بڑی بیماری ہوتی ہے تو اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ سمپل سسٹ ہے تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہوتا بس توجہ کی ضرورت ہوتی ہے آپ یہاں پہنچے ہیں تو آپ نے یعنی نئی بیلڈنگ چینج ہوئی ہے پھر بھی آپ نے اڈریس پوچھا ہے پہنچ گئے ہیں تو پہنچ گئے ہیں تو انشاءاللہ علاج مشکل نہیں ہے اس کو توجہ کی ضرورت ہے سمپل سسٹ کے حوالے سے جو کیس آتی ہیں اس میں بہت زیادہ جو ادوائی استعمال ہوتی ہے وہ اپس ہوتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپس واید وہ ادوائی ہے جو باٹی کے اندر کہیں بھی سسٹ ہو چاہے وہ رینل سسٹ ہو یا کہیں اور ہو باٹی کے اندر کسی بھی لیور کے اندر یا کہیں بھی سسٹ موجود ہو لیکن خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں سمپل سسٹ کے حوالے سے اپس ایک مرکزی دعا ہے اسی طرح کر کے جو دوسرے نمبر پہ بڑی میڈیسان استعمال ہوتی ہے وہ تھوجہ ہوتی ہے یعنی آپ کو سمپل اگر اتنا پتا ہے کہ کیس جو ہے وہ سمپل سسٹ کے حوالے سے ہے تو آپ اپس تیس طاقت میں اور اس کے ساتھ ساتھ تھوجہ جو ہے وہ بھی تھٹی میں دیتے ہیں تو آپ کا کیس سیب بھی رہتے ہیں زہرہ ہم نے اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہم سسٹ کا علاج کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ایسی دعائی نہ ہو کہ جس سے عمل ضائع ہو جائے تو اگر اسی دعائی کو اگر آپ ٹو ہنڈرڈ میں دیں گے تو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے یعنی وہ عمل کرائے گی ساتھ ضائع بھی کر سکتی ہے لیکن اگر آپ تیس پاور میں دیں گے تو اپس توجہ جو ہے یہ سسٹ کو ٹھیک کرے گی اور کنسیم کرا دے گی اس کے ساتھ سمپل سسٹ کے حوالے سے آپ میازمیٹک کو یک کا دوئی دے سکتے ہیں میڈورینم بغیرہ دے سکتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک اور میڈیسن ہوتی ہے پلیڈیم پی اے ڈبل اے ڈی آئیو ہے پلیڈیم یہ بھی مائنڈ کے حوالے سے چونکہ سسٹ جو بنتی ہیں یہ ڈپریشن سٹس بغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے اگر ہم یہاں پہ پی سیو کی بات کرتے ہیں پولی سسٹک اووری جو ہوتی ہے سنڈروم جو ہوتا ہے یعنی ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ پی سیو ہے کیا پی سیو بنیادی طور پہ جب ہر میڈے ایک اووری کے اندر یعنی جب یعنی ایک ریلیز ہونا ہوتا ہے یا ایک بننا ہوتا ہے یعنی ایک مہنہ ایک اووری سے ایک بنتا ہے ریلیز ہوتا ہے اور دوسرے میں دوسرے سے ہوتا ہے تو وہ یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرگی کے اندر وہ چھو چھوٹے ڈڑے سے بنے ہوتے ہیں لیکن اسی طرح خواتین کے اندر میں فولیکلز یعنی بڑی ہوکے ایگز مچور ہوتے ہیں بن رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ کسی سٹرس کی ویسے ذہنی دباؤ کی ویسے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک جب لائن میں یعنی مچورٹی کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہارمون بیلنس ہونے کی وجہ سے وہ ایک گٹ مٹ کا شکار ہو جاتے ہیں ایک کنفیون کا شکار ہو جاتے ہیں ایک اپس میں ایک وہاں پہ نہ ایک سامنے گچھا سا بن جاتے ہیں پولی کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ جیسے پولی یوریا ہوتا ہے کہ یعنی کشاب کا زیادہ اسی طرح پولی سسٹے گوری کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ وہاں پہ یعنی سسٹ موجود ہیں یعنی جیسے گھور کا گچھا ہوتا ہے تو اسی طرح کر کے یعنی وہ زیادہ جو سسٹ ہوتی ہیں تو وہ بھی کوئی مشکل کیس نہیں ہوتا اس میں بھی لیفٹ سائیڈ کی اووری کی دعائی لکسز ہو سکتی ہے اور رائٹ سائیڈ کی اووری کی پیسیو کے کیسز میں لائک ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو جنرل دعائیں ہیں ایبس، تھوجہ، نیٹرنبور، پلسہ ٹلہ یہ جو دعائیں ہوتی ہیں یہ بھی پولی سسٹک اووری کے والے سے بہت اچھا کام کرتی ہے ٹنکچر میں اگر میں یہاں آپ کو اپنا ایکسپینیش شیئر کروں تو اس میں میں فرکسینس کیوں میں یا شوکہ جو کیوں میں وہ استعمال کراتا ہوں پولی سسٹک اووری کے والے سے چونکہ اس میں منسس بھی بہت قادمیں آ رہے تھے منسس کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں تو آپ سپورٹ کے طور پر سنیشیو کیوں میں بھی دے سکتے ہیں تو اسی طرح کر کے ایک یہاں پر ایک خاص نقطہ بتاؤں کہ پیسیو کے والے سے ایک مرکزی دعائی ہوتی ہے کلکیریا کارب کلکیریا کارب بغیر علامات کی بھی دی جا سکتی ہے میں اکثر کیسیز میں ویسے پیسیو کے کیسیز میں کلکیریا کارب تیس میں رکھ دیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہاں پہ اس نے میں نکتے کی بات ایک سامنے آ چکی ہے نکتے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کلکیریا کارب کا ذکر ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ خاتون موٹی ہے تو اس کو کلکیریا کارب دیں لیکن نکتے کے بعد میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن نکتے کی بات یہ ہے کہ جب پیسیو کا کیس ہے تو کلکیریا کارب کا یہ خاص ہے کہ بندہ موٹا ہے یا پتلا اس کو آپ بھول جائیں وہ جو سیل ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے یعنی مثلا یعنی اس کا سیل اتنا تھا تو بڑا ہو گئے اتنا ہو گئے یعنی اووری پھول ہو گئی ہے بڑی ہو گئی ہے تو اس کی جو یعنی افیکٹ ہے یعنی باہر سے نہ دیکھیں کہ عورت موٹی ہے یا پتلی ہے اور عورت پتلی ہے پھر بھی کلکیریا کارب دے سکتے ہیں کیونکہ اس کا سیل جو بڑا ہو گئے تو اس کے اوپر کلکیریا کارب بغیر علامات کے آپ دیں گے تو پیسیو کے کیس کافی ہاتھ تک ٹھیک ہوتی ہیں تو اسی طرح کر کے دوسرے نمبر پہ جو زیادہ مسائل آتے ہیں اس میں فیبرائٹ کے والے سے ہیں فیبرائٹ کے کیسے جو چھوٹے لیول کی فیبرائٹ ہوتی ہیں وہ تو تقریباً ٹھیک ہوتی ہیں دوسرا جو مشکل کیس ہوتی ہیں ان پر ٹائم لگتا ہے لیکن وہ بھی ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہو سکتے ہیں اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب بھی فیبرائٹ کے کیسے ہوتی ہیں تو ہمیں کہوں سے کہیں چاہیے کہ اس خاتون کو اتنا تو کوشش کریں کہ اس کا کوئی ایک آدھ بچہ پیدا ہو جائے فیبرائٹ اپنے جگہ پہ موجود بے شک رہے آپ اس کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں اس کی کمپلیکیشن کو روک سکتے ہیں اور اس کو کنسیو کرا کے ایک دو تین بچے بھی پیدا کرا سکتے ہیں فیبرائٹ کے والے سے یعنی لیکسز اچھا کام کرتی ہے کلکیریہ آئیو ڈائٹ بہت بہتر کام کرتی ہے اس کے علاوہ کرسینوسن کی ایک ڈوز دے سکتے ہیں ٹیوبر کی ایک ڈوز دیتے ہیں ٹیوبر کا بہت بڑا رول ہے ہمارے بلک کے اندر ہر دوسرے تیسرے کیس کے اندر ٹیوبر کی ایک ڈوز دیں گے تو آپ کے مثال اچھے حال ہوتے رہیں گے ٹیوبر کا ایک اور بڑا خاص ہے میں نے مائنڈ کو بڑا تفصیل سے پڑے یعنی مائنڈ کے اوپر اللہ نے مجھے بڑی اوصلہ فضائی پیدا کیا ہے آپ مائنڈ کے چپٹر میں جائیں تو اس میں ایک ریوبرک ہے ہوفل مائنڈ کے اندر ریوبرک ہے ہوفل ہوفل جب آپ ہوفل دیکھتے ہیں تو اس میں یعنی مریض آپ کے پاس آتا ہے کہ میں ڈاکٹر اجاز صاحب کو پاس جاؤں گا تو انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا اس کو پہلے یقین ہوتا ہے وہ باتوں باتوں میں آپ کے پاس آ کر جب کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یا ڈاکٹر صاحب آ مجھے بہت یقین ہے کہ میں آپ سے ٹھیک ہو جاؤں گی تو آپ اس علامت کے اوپر بھی اس یعنی ٹیوبر کی ایک ڈاکٹر دیں میرا مبائل اس وقت شاید بھی لیا برنا ہمیں آپ کو ابھی وہ دکھاتا رہے پرٹی کھول کے ایک یہ بول دوائی ہے ٹیوبر پلائنا یعنی جب مریض اکثر مارے پاس آتے ہیں مریض وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بڑا یقین ہے میں تو بچوں کو کہتا ہے ہمیں ٹیوبر دیں مجھے ایک ڈاکٹر یہ جو یقین پکا کر کہ ہوں تو مائنڈ پر تو دوائی فٹ کریں نا باقی تو کام باز دیں تو اسی طرح کر کے اوپیوم کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ مائنڈ کے پر بڑی لگتی ہے کہ جب مریض کہتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑا کہا وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے تو اوپیوم کی ایک ڈوز یعنی سنگل ڈوز ہی کام کر سکتی ہے اسی طرح کر کے فیلو پیون ٹیوبز کے والے سے بہت زیادہ مسائل دیکھنے میں آئے ہیں جب بھی کیس پرانا ہوتا ہے عمل نہیں ہو رہا ہوتا الٹرسون بھی ٹھیک ہے منسز بھی ٹھیک ہے عمل پھر بھی نہیں ہو رہا تو آپ ضرور کوشش کریں کہ فیلو پیون ٹیوبز کا جو معاملہ ہے اس کو ذرا سرچ کریں کہ فیلو پیون ٹیوبز کی کوئی خراب بھی تو نہیں ہیں ابھی بھی مجھے اسیار کورٹ سے ایک فیملی نے رابطہ کیا تھا وہ بھائی آسپیٹل میں تھے تو انہوں نے کہا جی ساتہ آٹھ سال ہو گئے ہیں تو مارے بچے نہیں ہیں تو میں پورے ایمال اور زکین کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں تو میں نے کہا جی انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہو جائے گا تو مشکل کیس میں میں تو اکثر کہہ دیتا ہوں کہ ریزلٹ آپ کی مرضی کا تو ٹائم ہماری مرضی کا تھوڑا سا صبر کریں کام ہو جائے گا تو میں نے ان کو کوئی لمبا چھوڑا کام نہیں کیا فیلو پیون ٹیوبز کے حوالے سے یہ کیس اس کے سناروں کے ایک مرکزی کیس حالو ہے جو بلکل مشکل تھا اور لاعلاج قسم کا تھا تو دونوں ٹیوبز باندھی تو میں نے ان کو بیسلینیوم سی ان کی ایک دوز دی اور اس کے ساتھ یوپی اونن دو سو اور پلمبا مٹ دو سو تو اسی طرح کر کے یہ مرکزی دعائیں یہی تھی تو الحمدلللہ اللہ کی مدد سے دو ماہ کی دعائی کے بعد وہ کیس کنسی ہو چکا ہے مجھے بڑی دعائیں وہ دے رہے تھے اور یہ اومیوپیتک سسٹم کی کامیابی ہے کہ ہمارے پاس مشکل سے مشکل کیس حل کرنے کی اصلاحیت موجود ہے بیسلینیوم سی ہم کی ایک ڈوز مہینہ میں دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پلمبا مٹ دو سو اور یوپی اونم دو سو یوپی اونم اے یوپی ائی او ن ن ن یوپیоны یوپی اونم یوپی اون کو آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کرانک فیلوپین ٹیوب کی بندش کی دعائی ہے بلاخج کی دعائی ہے تو اسی طرح کر کے اگر ٹیوب کی بلاخج کے کیس آتی ہے کہ اگر آپ کو کنفرم ہے کہ کیس لیفٹ سائیڈ کے ہے تو لیکس سے تیس بھی اچھا کام کرتی ہے اور رائٹ سائیڈ میں میں نے آپ کو ایک کام بڑا آسان کیا ہے خواتین کے حوالے سے کہ لیفٹ رائٹ کو فوکس کر کے اس پر بھی دعائیں لکھ سکتے ہیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ امیل پر تھی صرف اور صرف علامات بھی کام کرتی ہے تو انفرٹیلٹی کا کیس مارے پاس آتا ہے تو وہ پتھالوجی لے کے آتا ہے کہ جی سیمہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے ٹیوب کی بلاکج جائے یا سیس پی سیو کا مسئلہ تو ہم اسی طرح پتھالوجی کے اوپر بھی دعائیں لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہ یہ معاملہ ہے تو اس کے اوپر دعائیں لکھی جا سکتے ہیں اسی طرح کر کے جو ٹیوب کی بلاکج کے والے سے اصل میں جو ٹیوب کی بلاکج ہوتی ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس ٹیوب کے اندر کوئی انفیکشن موجود ہے کوئی ٹی بی کے اصرات موجود ہیں تو اس طرح کی کیفیت وہ اسی سے تو وہ انفیکشن ہونکے تو بلاکج ہوتی ہے وہاں یعنی مطلب ایک مراج زمد ہوتا ہے تو اس میں بیسلیمنہ میں مرکزی میڈیسن ہیں اس کے علاوہ اور بھی ضرورت کے مطابق آپ دوانیاں میڈوینم استعمال کر سکتے ہیں ٹیوبر کا یہ اسٹری موجود ہے کہ ٹی بی کی اسٹری موجود ہے تو ٹیوبر ہوگی اگر اسٹری موجود نہیں ہے اور موجودہ انفیکشن کے بیس پر آپ بیسلیمنم دے سکتے ہیں اسی طرح کر کے کانسٹیٹوشن جو ٹیٹمنٹ ہوتی ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں نہیں بھیلی ہوتی تو ہمیں کانسٹیٹوشن کے پر جانا کرتا ہے کانسٹیٹوشنل ٹیٹمنٹ سے یہ مراد ہوتی ہے کہ یہ عورت پتلی ہے تو اس کو سی پیہ دینی چاہیے یہ عورت موٹی ہے مثال میں دے رہا ہوں کہ کانسٹیٹوشن اس کو کلکریا کاب دینا چاہیے یہ گنگین عورت ہے پرشان ہے اس کو نیٹرم اور دینی چاہیے تو اس طرح کی جو کافیات ہوتی ہیں یہ برا مناتی رہتی ہے اس کو سٹیفی سوگیریہ دینی چاہیے تو کانسٹیٹوشنل کا بڑا کردار ہے ہمیوپیتھی جو ہیں وہ مائنڈ کے اوپر بہت اچھا کام کرتی ہے تو مائنڈ جو اتھرافی ہے مائنڈ کی جو میڈیسین ہوتی ہیں وہ بلکل پکی لگتی ہیں اور رکیور کرتی ہیں کیسز کو تو اس لیے گنیشیا نیٹرم اور سٹیف سیپیہ بھی کانسٹیٹوشن کے اندر آتی ہے کلگریہ کواب ہے تو اس طرح کی جو دعیاں ہوتی ہیں جیسے میں نے لازٹ ٹیم بھی بتایا تھا کہ یعنی کانسٹیٹوشن کا بڑا کردار ہے ایموشنل سپریشن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین بچاری شادیوں پر جاتی ہیں نیے گھر میں جاتی ہیں وہاں پہ ان کو پریشنائز کیا جاتا ہے آپ کیوں اسے بچہ نہیں ہوگا سنا ہوگیا یہ ہوگیا آپ بہن جیسی آپ کی ماں جیسی تھی تو مسائل چلتی رہتے ہیں تو ایموشنل جو سپریشن ہوتی ہیں یعنی وہ سٹس کا اشکار ہوتی ہے ایموشن کو دبائی رکھتی ہے تو اس میں بھی اگنیشیاں ہو سکتی ہے آرم نیٹ ہو سکتی ہے سٹیفیس اگر دیا ہو سکتی ہے تو اس طرح کی جو دوائیاں ہوتی ہیں پلسہ ٹلیلہ کی ایک کا ڈور دے سکتی ہے ون نیٹ میں یا تیس میں ریگلر بھی دے سکتی ہے تو ایموشنل سپریشن جہاں پر بھی لفظ سپریشن ہوتی ہے تو آپ پلسہ ٹلیلہ بغیر اس کے پر دے سکتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں کہ سپریشن جس بندے کو سپریشن کی سمجھ آگئی نا سمجھنے ہیں کہ وہ پلسہ ٹلیلہ سے پتنے کتنے زیادہ کیس ٹھیک کرنے گا تو اس لیے کیس ٹھیکن کو سمجھنے بہت دوری ہوتے ہیں میازمیٹک ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے کچھ بجوات میازم کیلئے ہوتی ہیں جب ہنیمن نے بھی دیکھا کہ کیسے زال نہیں ہو رہے تو انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی جس میں سورہ سیفلس اور سائکوسنس سورہ سائکوسنس اور سیفلس تین میازم تھے تو اس کو سادہ حفاظ میں جو میں آج تک سمجھا ہوں میازم کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں ویسے تو راجان شنکارن نے دس میازم پیش کی ہیں جیسے کینسر میازم الگ دیا ہے ٹی بیڈا میازم الگ دیا ہے ٹائ فائٹ کا لگ دیا ہے تو اسی طرح کر کے یہ ٹوٹل دس میازم راجان شنکارن ہیں دیئے ان تمام میازم کے نصور کے موجود ہیں آپ وہ نصور بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہے اور بہت ہو رہی تھی کہ سورا کیا ہے سورا سے یہ مراد ہوتا ہے کہ چھوٹے لیول کی بیماری جیسے ایک بچی کہتی ہے کہ مجھے منسج نہیں آتے تو اس کو اینٹی سورک دعائی سے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اسی طرح کر کے اندر کوئی گروتھ ہو چکی ہے فبرائیڈ بان چکی ہے یا کوئی اور چیز ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے کہ سائکوسس کی دعائی دے دیں گے اسی طرح کر کے کوئی لا علاج مرض آگئے کوئی یعنی مثال کے طور پر اوری چھوٹی ہے یا یوٹریس چھوٹی ہے انفرنٹائل یوٹریس لکھا ہو سکتے ہیں اس میں آپ سفلینیم کے ایک ڈولز دے گا آپ دیکھیں سفلس کا کیسہ ہے تو سفلینیم سے ایرام آئے گا میں نے اگلے دن بھی یہ کہ بوس لگائی تھی نکتے کے بعد میں لکھتا رہتا ہوں اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ وہ جو دوست بھی نکتے لکھتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں بہت زیادہ دوست فرم کر کے کہتے ہیں کہ نٹسا واقعی نکتے کام کرتے ہیں تو اس میں ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ نکتہ یہ تھا کہ جب بھی بیرہ پانی یا سنائی دینا بند ہو جائے اور کوئی وجہ بھی معلوم نہ ہو تو ایک ڈولز سفلینیم دے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سفلس میں کاز کر رہے جیسے گردے کا دل تو سورا کا کیس ہے پتھری بن جائے تو سائکوسس کا کیس ہے گردے فیل ہو جائیں تو سفلس کا کیس ہے تو اس لیے سورا سفلس اور سائکوسس کو سمجھ کے بڑا آسان ہو جاتا ہے اور دنہ آسان ہو جاتا ہے جیسے ابارشن کے کیس میں آپ کو اس سے شیئر بھی کرتا ہوں جب ابارشن ہوتا ہے تو وہ یعنی وہ خاتوم ایک لحاظ سے بچہ مار ہی ہوتی ہے مازم ایک اصلاح یعنی اس کی ایسا فالٹ اندر موجود ہے کہ بچہ مار جاتے ہیں یعنی ابارشن ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو اس میں سفلینیم کے ایک ڈولز دیں گے تو باقی سارے کام آسان ہو جائیں گے اور ابارشن میں مرکزی کردار ہے تو اسی طرح آگے ہم تفصیل سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹارچ پروفائل ٹی او آر سی اچ ٹارچ اس کی بڑی تفصیلی ویڈیو ویسے میں نے اپنے یونی اس کی یوٹیوب کے اوپر بھی ڈالی ہوئی ہے لیکن جہاں پہ ٹارچ ٹیسٹ جوہ نا موجودہ دور میں ٹارچ کے بہت زیادہ کیس آرہے ہیں اور اللہ کی مدد سے پچھلے چانمہ میں میرے کوئی بیس کے لگ بکے سٹارٹ کے ٹھیک ہوئے ہیں اور وہ ٹھیک ایسے ہوئے ہیں کہ میں نے کوئی بکس میں وہاں ہی تھی جرنی سے تو میں ایک دن بیسلیمیم کو پاتھ رہا تھا تو بڑی مہنگی قسم دی کتاب میں تھی ہیں یہ مہنگی قسم دی بیسلیم و نسوڑ کے اوپر بک ہے میعظم ہے نسو اس طرح کی بک ہے تو بیسلیمیم جب پاتھ رہا تھا تو بیسلیمیم میں مجھے فرق یہ سمجھا رہا سونہ سالوں میں کہ ٹیو پہ یعنی ٹیو پہ کی ہسٹری ہے تو ٹیو پہ دیتے ہیں اگر انفیکشن موجود ہے باڈی کے اندر کہیں پہ بھی تو بیسلیمیم دعائی ہے تو میں نے کہا یار یہ تو ٹارچ پروفائل کی پکی دعائی ہو سکتی ہے تو میں نے جتنے بھی ٹارچ کے کیس چار رہے تھے اس میں بیسلیمیم دینا شکر کی تو اللہ کی مدد سے میکسیمم کنسیو ہوں تو اسی طرح کر کے ٹی سے کیا بنتے ہیں ٹی فار ٹاگزو پلاسموسیز ٹاگزو پلاسموسیز کی پوٹنسی بھی موجود ہے آپ سی ایم ایک روز دیں تو آپ کا جو ہے نا وہ یعنی جو ٹارچ کے اندر جو انفیکشن پازیٹیو ہے وہ کم ہو جائے گا تو کیس آپ کا کنسیو ہو سکتے ہیں دوسری نمبر پہ ٹی او او فار ادر ڈیجلز یعنی ہیپٹیٹس سی بھی بگرہ ہو سکتا ہے یعنی ہیپٹیٹس سی بھی بگرہ کوئی ہو سکتا ہے تو ہیپٹیٹس سی کے والے سے بھی ایس سی بی کا نصور آیا ہو رہا ہے ایس سی بی کی ایک ڈوز دیں آر فار اگمیلہ وائرس اگمیلہ وائرس کے بھی پوٹنسیو موجود ہے کم سے کم ہمارے کلیننگ پہ موجود ہے اگر کسی دوست کو نہیں مل گئے تو مجھے دوست فون کرتے ہیں کہ بھی بھی دیں میں کس کس کو بھی جاؤں گا پنڈی آ کے آپ لے سکتے ہیں میں آدھر ہوں مشاہ بھی تو ربیلہ وائرس کی جو پوٹنسیو ہے ون ام سی ہم میں دیں گے تو وہ ربیلہ نیکٹر بھونا شروع جائے گا سی فار سائٹو مگیلی یہ بھی بڑا سکت قسم کا باشن ہو جاتے ہیں پہلی بات تو کنسیو نہیں ہوگا کنسیو ہوگیا ہے تو بچہ یعنی گروتھ نہیں ہوگا یہ گروتھ ٹھیک ہے تو بچہ ٹیڑا ہو جائے گا ٹیڑا نہیں ہوا تو ڈاکٹر کہیں گے نہیں جی اس کا تو پریمچور ڈلیو نہیں کرائیں مسئلے مسئلے ہوتی ہیں ٹارچ ٹیسٹ کے اندر تو آپ کوشش کریں کہ ٹارچ کو فکس کریں جب کیس پسے ہوئے آپ کے پاس آنے ہیں تو آپ نے جب دیکھیں نا ڈیاغنوز جب ہو جاتی ہیں تو کیس ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کر کے جو آخری جو انفیکشن ہوتی ہے وہ ہے ہرپیز کا تو اکثر ہرپیز جو انہیں مطلب ہے کہ کیس آتے ہیں اس میں بھی آپ ہرپیز کی ایک آپ ڈوج دیتے ہیں میرے پاس ایک لاسٹ ٹیم کیس آیا تھا ایک سام بھائی تھے میرے کلینے کے اوپر کہ میری قزن ہے پڑا مزے کا کیس ہے کہ میری قزن ہے تو ان کو تین بچے ان کے ضائع ہو چکے ہیں اور جب بھی پریگنسی ہوتی ہے تو ان کو چھالے نکلاتی ہے سکن خراب ہو جاتی ہے تو میں نے فوراں ان کو کہا کہ اللہ کی مدد سے چونکہ ظاہر ہے منہ دھکے کھاتا رہتا ہے پھر سیکھ جاتا ہے تو آئے صبح میں مجھے وائف نے دھکا دیا میں لہر پہنچ گیا صبح صورے انسان وقت کے ساتھ سیکھتا رہتا ہے معذرت ہوتا یہ ہے کہ وہ اس بچے کا یہ تھا کہ سکن کا مسئلہ تھا تو میں نے کہا جی اس بچے کا ٹارچ پر فائل پازٹیو ہے خاص کر کے ہرپیز پازٹیو ہے میں نے گوگل کھولا اور موبائلوں کو دکھایا کہ اس طرح کے دانے ہیں ہرپیز والے دانے دکھائیں میں نے کہا یہ ہرپیز ہے یہ دانے ہیں انہوں نے کہا جی ڈاکٹ صاحب برکل ہے سیدان میں آپ نے مماری سے ہی ڈھونڈ گئی اور گلاج بھی ہو جائے گا میں نے ان کو کہا نہیں میرے بان نہیں کریں ان کو واٹس ایپ کریں انہوں نے واٹس ایپ کو آیا وہ ایکزپ پکچر تھی جو میں نے ان کو دکھائے تھے تو چونکہ اللہ کی مدد شامل تھی اس کے پر تو پھر ریپرٹی کے اندر آپ جب سکن کو کھولتے ہیں ایرفشن کو کھولتے ہیں ہرپیٹک ایرفشن کو کھولتے ہیں پرگرنسی کو کھولتے ہیں تو ایک ہی دوئی سیپیا لکھی گئے میں نے ان کو ہرپیز ون ہنکی ڈوز دی اور اس کے بعد سیپیا تیس چلا دی گئے اللہ کا شکر ہے کہ ساتھویں یا آٹھویں منت چل رہے ہیں بلکل سیف ہے بچی کو دانے بھی نہیں ہیں اور کوئی خطرہ ہو کر شامل نہیں تو اسی طرح کر کے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کیس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں پیثالوجی جن کی پر روڈ کاز کی پر دعائی لگ رہی ہوتی ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مائنڈ کی پر دعائی لگ رہی ہوتی ہے بلکہ پھر میں ایک دفعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سائن اینڈ سیمٹم میں نے پہلے کئی دفعہ سوشل موڈیا کے پر بتایا کہ سائن اینڈ سیمٹمز کیا ہوتے ہیں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں ہمارے اکسا دوست کہتے ہیں کہ صرف اور صرف علامات کے اوپر دعائی لکھنے چاہیے یہ مناسب نہیں ہے سائن اینڈ سیمٹم کے اوپر میں نے ملوک کئی مہنے لگا گیا اس کی اوپر ورک جو کیا تھا سائن اینڈ سیمٹم میں آٹھ چیزیں دکھنے ہوتی ہیں جب باپ کے پاس کیس آ جاتا ہے روڈ کاز والا تو سیدھی سیدھی دعائی کاز کے اوپر لگ جائے گی میرے پاس ایک بچی تھی تو اس کو ملسل نہیں آتے تھے ملسل نہیں جب آتے تھے وہ ایمی بیس ڈاکٹر تھی اور اس کا یعنی ڈیو تک ملسل نہیں آ رہی تھی تو ایسے ہی باتوں باتوں میں پتا چلا کہ اس کو سر پر چوٹ لگی تھی یعنی چھت سے گری تھی اب وہ کام اللہ نے نیٹرم سر سے اکرہ دیا تھا لیکن جب روڈ کاز پتا چلتی ہے تو دعائی ویسے ہی لگ جاتی ہے اسی طرح کر کے روڈ کاز یعنی پہلا لکتہ ہوتا ہے اس کے اوپر دعائی لکھنی چاہیے اگر آپ کو روڈ کاز نہیں میرے تو سنسیشن کے اوپر دعائی لکھیں آپ فیل کیا کرتے ہیں جیسے ڈاکٹ صاحب میں نے ذکر کیا تھرمل کے اوپر دعائی لگتی ہیں سردی گرمی بھی بھی دعائی لگتی ہیں سنسیشن کے پھر لوکیشن کے جیسے میں نے لیکٹ ٹائیڈ کا ذکر کیا کہاں پر مسئلہ ہے کس سائٹ پر مسئلہ ہے لوکیشن کے اوپر دعائی لگتی ہیں موڈیلٹیز کے اوپر موڈیلٹیز ایک پوری سائنس ہے جیسے رات کو تکلیفات بڑھتی ہیں تو سفلینم دیتے ہیں دن کو تکلیفات بڑھتی ہیں تو میڈورینم دیتے ہیں تو اسی طرح کرکے موڈیلٹیز کے اوپر بھی دعائی لگتی ہیں اس کے بات ہے جی امیجز امیجز کا رول یہ ہوتا ہے یہ بیسے میں جنرل سائنس اینڈ سینٹم کے بارے سے بات کر رہا ہوں اگر اس بچی کے مجھے دانے نہ سمجھاتے تو میں ارپیس تک نہ پہنچا ہوں امیجز کا بڑا کردار ہے کہ بڑی کے پر کیا اثرات ہیں اس کی امیجز کے بعد پیتھالوجی کا بڑا کردار ہے ٹارس پر فائل ہمیں پیتھالوجی شروع کرتے ہیں پیتھالوجی کے بغیر بھی ہم نہیں چل سکتے ہیں اس کے بعد مائنڈ سینٹم ہوتے ہیں اس کے بعد فیزیکل سینٹم ہوتے ہیں یہ آخری درجہ ہوتا ہے یہ آٹھوں درجہ ہوتے ہیں میرے پاس ایک بچی آئی تھی بیری اٹون سے تو وہ بڑی پرشان تھی تو وہ کہتی ہے کہ بس اللہ آپ کو سلامت رکھے میں بڑی امید لے کے ہی ہوں تو بس میں تو ہر وقت سوچتی رہتی ہوں کہ میرا بچہ ہو جائے میرے لئے تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے یعنی میرے یعنی اگلی لائف بڑی مشکل ہے تو مجھے اس کے اندر نہ جنوم کے اب تک بچہ پیدا کرنی کی خواہش کی کیفیت نظر آئی تو میں نے اس کو اگزالک ایسیڈ سیم میں دی تھی جب بھی کوئی خاتون آپ کے پاس شورک کرنی ہوتی ہے کہ فوراں ہو جائے بچہ بس میرا بڑا مسئلہ ہے یعنی وہ چیخ پکاو نہیں ہوتی ہے جنون کی ہاتھ تک ریپٹی میں لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ نکتے مختلف پڑے جاتے ہیں پھر تجربے ملا جاتے ہیں پھر جو زیادہ تجربے ملتے ہیں پھر آپ دوستوں تک بچہ جاتے ہیں اگزالک ایسیڈ کا جو مریض ہوتا ہے اس کے حدر میں بیسی بھی اس دعائی کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ مریض جب سوچتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے مثلا وہ کہتا ہے کہ مجھے سردد ہوتا ہے اور اس کہتی ہے مجھے سردد ہوتا ہے تو وہ کہتی جب میں سوچتی ہوتا ہے یعنی ٹھیک ٹھاپ ہوتی ہے آنجی سرددد آنجی اور ہے تو اسی طرح کر کے ریپٹی میں لکھا ہوئے ہیں آپ یعنی مائٹ کے چپٹی میں ڈیزائر میں جا کے چک کریں تو وہ یعنی جنون کیا تک بچے کے خواہش کرتی ہے اگزالک ایسیڈ اسی طرح کر کے ہم یعنی اس میں اس لیکچر کے دران ان فٹیلٹی کی جو خواتین کی یہ جو قاضل ہوتی ہیں اس پر بھی بات کریں گے اس کی کمپلیکیشن پر بھی بات کریں گے بعض بات یہ ہوتا ہے کہ بچہ عمل تو ہو جاتے ہیں بیچ میں جا کے مسئلہ کھڑا ہو جاتے ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے ہمیں زائر ہے بچہ اگر ضائع ہو گئے تو وہ تو ہم نے سارے معاملات کو ڈسکس کرنا ہے تو ایک کیفید ہوتی ہے بریچ چائیڈ یعنی بچہ ٹیڑا ہے یعنی بریچ ہے بچہ تو میں نے یہ پاکستان بار میں ایک تجربہ شیئر کیا تھا کہ اگنیشیا سی ہم کی جو ایک ڈھوز ہے وہ یعنی بریچ چائیڈ کو یا ٹڑے بچے کو اس لیے ٹھیک کرتی ہے کہ اگنیشیا کے کام اگنیشیا کے کام اگنیشیا جو مریض ہوتے ہیں وہ لوٹی کھا دے گا کوئی اور رس کھا دے گا کوئی اور چیز کھا دے گا پانی پیے گا تو کہے گا یہ پانی اندر نہیں جا رہا وہ لوٹ ہوتا ہے اس کو خطہ تو اسی نکتے کے اوپر یعنی موقف مارا یہ تھا کہ اگر اس کے کام اگنیشیا کے تو وہ بریچ چائیڈ کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور لیکن کریں اللہ کی مزہ سے بڑے بڑے مشکل کیس چھے گئے تو اسی طرح کر کے بکس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں پلسٹ اللہ لکھی ہو یہ وہ بھی کافی عطا کام کرتی ہے تو اسی طرح کر کے آپ آگے چلتی ہیں تو بریچ چائیڈ کے والے سی بات کروں تو بعض قاتل کیس پسٹیگ میں یعنی اگنیشیا ٹاپ کی دوئی ہے بعض بات یہ ہوتا ہے کہ پورڈو فالم کے ایک ڈوز دینی ہوتی ہے اور وہ بریچ یعنی نیچے سے دباؤ پڑتا ہے یعنی نیچلا خواتین کا جو فیلوے سے ہر گیا ہوتا ہے وہ اس کو پریشر آتا ہے بچہ ہوتا سیدھا ہوتا ہے تو پورڈو فالم یہ کہا ہوتا ہے تو اسی طرح کر کے مجھے یہ کہ نام ماری لیڈی ڈاکٹر کا فون آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کیس پسا ہوتا ہے وہ ہم تو تنگ آکے آپ کے پاس رابطہ کارلی میں نے کہا یہ گریشیا ٹاپ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نیکس رپورٹ کھائی تو انہوں نے کہا جی بچہ نارمل ہے سیدھا ہو گیا کچھ دنوں بعد انہوں نے کہا جی دوبارہ ٹیڑا ہو گیا میں نے کہا دوبارہ ٹیڑا ہو گیا تو مارے پاس اس کا بھی حل ہے تو میں نے کہا ایک سرے تیس دیں کہ تو گریشیا ٹی ایم دوبارہ دیں انہوں نے ایک سرے دیں کہ ٹی ایم دوبارہ دیں تو دوبارہ بچہ ٹھیک ہو گیا ابھی تک فیلہ نارمل چاہتے ہیں تو غلپوں شاہد آخری مینہ یا آٹھا مینہ چاہتے ہیں اسی طرح کر کے بات جکا دیا ہوتا ہے کہ حمل ہو جاتا ہے اس کے اندر گروتھ کے نصال پیدا ہو جاتے ہیں کہ بچہ یعنی تیسرا ماہ ہے یا دوسرا ماہ ہے گروتھ نہیں ہو رہی تو اس میں بھی ہمنا پہ تھی بہت اچھا اس کو ٹھیک کرتی ہے آرامیٹ سی پی آ اور سکیل کا تیس میں ایک آٹھے فارم کے صورت میں دے دیں تو اللہ کی مدد سے نائنٹی پرسنٹ کیس میری اپنی تجربے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا افاظتی یہ کر لیں کیونکہ اس بچے کو بڑا دچکہ ہوتا ہے ٹنشن ہوتی ہے بچے کی گروتھ نہیں ہوئی اگنیشیا کی ایک آڈوز بھی دے سکتی ہے تاکہ فوری طور پر آگ اس کو اس گھنگ سے پرشانی سے پائے نہیں کریں ایمولیٹک فروڈ کے کیسند آتی رہتے ہیں ایمولیٹک فروڈ سے یہ مراد ہے کہ جو بچے گروتھ جو فروڈ ہوتا ہے پانی ہوتا ہے تو میں نے اس میں نکتہ یہ پیش کیا تھا کہ بارڈے کے اندر یعنی مقسم ہم جو ہوتا ہے یعنی فروڈ ہوتا ہے پانی ہوتا ہے بارڈے کے اندر تو جہاں پہ بھی پانی کی کمی بیشی کے معاملات ہوں پوری بارڈے کے اندر بڑا آسان کام کیا ہوتا ہے میں نے اس میں تیس پہ انتیس نکتے لکھیا ہوں کہ نجلہ بہر ہے پانی بہر ہے تو نیٹرنور دیں اسی طرح اور بہت سارے میں نے لکھیا ہے کہ جہاں پہ بھی پانی کے مسائل ہیں آنکھوں سے پانی آ رہا ہے تو نیٹرنور دیں آئلی سکن ہے تو نیٹرنور دیں رو رہی ہے آنسوں با رہی ہے تو نیٹرنور دیں اگر امنیٹرک فلود کم یا زیادہ ہو گیا تو پھر بھی نیٹرنور دیں کتنی احسان فریکٹس ہے کہ یعنی بارڈے کے اندر جہاں پہ بھی پانی کی کمی بیشی ہوتی ہے وہاں پہ نیٹرنور کام کرتی ہے اگر پانی زیادہ ہے تو اپنیٹرنور دیں نارمل کر دے گا اگر کم ہے تو اس میں تیس پاور میں ایک دو ہفتے کے لیے بھی تو آپ کی رپورٹ نارمل آ جائے گا ہارمون ایم بیلس ہارمون کے بہت زیادہ مسائل آتے ہیں اکثر جب بچوں کے منسج نہیں آتے تو اس میں ہارمون ٹیسک روائے جاتے ہیں ایف ایس ایس ایل ایس وغیرہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے جو ایف ایس ایس زیادہ ہوتا ہے اس میں ان ہارمون کے نام سے پوٹینسیاں بھی بنی ہی ہیں ایف ایس اائیس کی پوٹینسی بھی موجود ہے ال ایس کی پوٹینسی بھی موجود ہے آپ اس کو یعنی پوٹینسی میں بھی دے سکتے اس کے علاوہ sahip یا مرکزی دوہلیہ جو ہارمون کو اٹھیک کرتی ہی اسی طرح کر ایک دوہلیٰ تھی اے سی ٹی ایچ وہ بھی ہارمون کو اچھا اٹھیک کرتی ہی اسی طرح کر کے اے سی ٹری ایچ ہارمونز کے لئے ایف ایس ایس کی پوٹنسی موجود ہے اور ایل ایس کی پوٹنسی موجود ہے ایل ایچ لیوٹینائزنگ اس کی پوٹنسیوں بقیادہ موجود ہے تو اگر کسی کی کسی کا ایل ایس زیادہ ہے یا ایف ایس زیادہ ہے تو اس میں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو ایک آر ڈوز پر چوٹری کی دی جا سکتی ہے اسی طرح کر کے نیکسٹ جو ایک بہت عام ٹاپک ہے وہ ہے اوبیسٹی بہت تو نہیں ہو رہے اوبیسٹی مٹاپا میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب بھی کسی خاتون کا مٹاپا زیادہ ہے بزن زیادہ ہے تو کنسیم ہونے کے مسائل بڑھ جاتے ہیں عام طور پر کتابوں میں لکھا ہوئے کہ مٹاپے کے والے سے کلکیریا کار بچھا کام کرتی ہے لیکن میں نے پاکستان بارے میں دوستوں کو بتایا ہے کہ کلکیریا کار سے بہتر نیٹرم کار کام کرتی ہے نیٹرم کار بزن ہمارے بزن کے فرمولے میں جو بچی آتی اکثر عورتیں میرے پاس آتی ہیں اکثر بزن کو بڑی زبدست دوئی سننے آپ دیتے ہیں میں تو چھپ کر کے نیٹرم کار دو سو رکھت ہوں سی ایم جے دو سو اس کا پورا فرمولہ یہ آپ کو سمجھاتا ہوں مٹاپے کے کیسز میں زیادہ تار یہ دیکھا گیا ہے کہ تھائی رائٹ کے مسائل رکھتے ہیں ٹھیک ہے تھائی رائٹ کو ضرور فرکس کریں اکثر خاندیل کی کیسے دیکھنے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھنے کہ بیٹا گلہ کھولو دخاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے فیزیکل کنڈیشن کرے تو گلے سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ تھائی رائٹ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا تو بہرحال مٹاپے کے کیسز میں تھائی روڈینم سی ایم کی ایک ڈو ضرور دیں آرم ایٹ سی ایم کی ایک ڈو ضرور دیں اس کے بعد نیٹرن کار کلکیریہ کار دو سو میں فکس دو سو میں اور اس کے بعد میں ویسے جنرل مٹاپے کے کیسز میں فلکس ماس کیوں دیتا ہوں کیلو ٹوپس کیوں دیتا ہوں ان دعائیوں سے کافی اچھا ریزلٹ آگیاں اس کے علاوہ ایک اور دعائی ہوتی ہے کلکیریہ آر ڈائیٹ یہ وزن کو کافی اچھے طرح سے ٹھیک کرتی ہے اسی طرح کر کے کلکیریہ آر ڈائیٹ 3x میں بھی دے سکتے ہیں 30 میں بھی دے سکتے ہیں اسی طرح کر کے جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹی مولیرین ہارمون جب بھی آپ کے پاس ایسی خاتون آتی ہے ایسی خاتون آتی ہے جب آپ کو موقع دوں گا جی بتائیں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس طرح کی کافیات کو بارشن کھا جاتے ہیں کام ٹوٹ گئے اس کو سید کرنا ہے اب آگے چند تے ہیں ایمیچ انٹی مولیرین ہارمون جب بھی کوئی ایسی بچی آتی ہے یا خاتون آتی ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو ایمیچ انٹی مولیرین ہارمون یعنی ایمیچ کا تس ضرور کریں خاص کر کے پینتی سال سے اوپر کا جو بھی کیس آتا ہے اس میں ایمیچ ٹیس ضرورت ہوں انٹی مولیرین ہارمون ہوتا کہ جب بھی کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو پیداشی طور پر اس کی اووریز کے اندر جتنے فولیکر یعنی سیلز موجود ہوتی ہیں وہ پہلے دن سے موجود ہوتے ہیں اس میں کوئی کنجائش نہیں ہوتی کہ وہ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں بہتر کیا جا سکتا ہے اس کی قولیٹی کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو پچیس سال بیس سے پچیس سال کی امیچ میں انٹی مولیرین ہارمون جو ہوتا ہے وہ کافی بہتر ہوتا ہے یعنی کافی ریزر ہوتا ہے سٹارک اس کے اندر ہوتا ہے ایک زیادہ بنگ سکتے ہیں تو تیس سال کے بعد اور کم ہو جاتے ہیں پینتیس سال کے بعد یعنی نارملیس کی جو رینج ہوتی ہے ٹیسٹ کے اندر ایک سے لے کے تقریباً سات آٹھ تک ہو سکتی ہے لیکن پینتیس سال کے بعد انٹی مولیرین ہارمون جو ہوتا ہے وہ تقریباً ایک کے لگ بگ کم ہو جاتا ہے ایک دو کے لگ بگ رہ جاتا ہے تو اسی طرح کر کے پینتیس سال سے چانیس سال تک یعنی جو آخری لیمٹ ہوتی ہے اس کی کم سے کم پوائنٹ سیمنٹی پوائنٹ سکس نائن پوائنٹ سکس نائن یعنی اشاریہ انتر جو ہوتا ہے تو اسی طرح کر کے اشاریہ انتر جو ہوتا ہے اس سے کم اگر اس کا ریزرب ہے یعنی فولیکل سال کا ریزرب کم ہے تو پھر پڑا مشکل ہوتا ہے ایسے کیسز کے اندر انٹی مولیرین ہارمون جب کم ہوتا ہے تو چونکہ دیکھیں یہاں سفلس کا کیس بان چکے ہیں یعنی وقت سے پہلے سفلس آگ ہے تو آپ ایک اڈو سفلیم کی دے سکتے ہیں فیملی اسٹی پیٹ ٹیوپر کی دے سکتے ہیں سٹس یا ٹینشن کی وجہ سے ہارم لیج دے سکتے ہیں تو اسی طرح کر کے ہارم لیج دے سکتے ہیں اسی طرح کر کے جو انٹی مولیرین ہارمون کم ہوتا ہے اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی پری میں نے پاس شروع ہو رہا ہے یعنی وقت سے پہلے اور ایک بوڑی ہو رہی ہے تو پری میں نے پاس کی جو دائیں ہوتی ہیں وہ لیکسیں تیس ہوتی ہیں اور اوفورینم ہوتی ہیں اور سپیا ہوتی ہیں لیکسیں تیس میں آپ دے سکتے ہیں اوفورینم دو سو اور سپیا دو سو یہ اووری کے جو فنکشن ہوتے ہیں اس کو یہ جو دو دائیں سپیا اور اوفورینم یہ بہت اچھا کام کرتی ہے یہ اسی لئے اگر کوئی لنگے چورے اسٹیم نہ ملے تو اکثر خواتین کو نیٹرم کام دو سو سپیا دو سو اور اوفورینم دو سو دیتا ہوں اسے سے میکسیمم کے سال ہو جاتے ہیں چونکہ وہ اووری کے فنکشن ٹھیک ہوتے ہیں ایک سائز بہتر ہو جائے گا اسی طرح کر کے ہم انٹی مولیرین آرون سے آگا چلتے ہیں اس میں علامات کے مطابق پلسہ ٹیلا ڈیٹرم اور کنی دیس جا سکتی ہیں مائن کے پر انٹی مولیرین ہارمین کے بعد سیکسوال ڈیزائر کے بھی کیس آتے رہتے ہیں اکثر بہت ازاد کہتے ہیں کہ میری بیمی پر یہ مسئلہ ہے تو اس کی خواہشات مارم نہیں ہیں تو آپ نے دکھا ہوگا کہ سیپیا کے اندر دکھا ہوگا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ڈیفرنس اس کے اندر پا جاتے ہیں یعنی اس کا اپنی فیملی سے وہ دور ہوتی ہے فیملی سے دور زیادہ جو فیملی سے دور رہنا چاہتی ہے وہ پھر سیپیا ہی ہے تو بچے بھی تنہیں پیدا کم آ جاتی ہیں اس لئے سیپیا جو ہے وہ سیکسوال ڈیزائر کو ٹھیک ہوتی ہے اور اناس موڈلیم سی ایم کی ایک ڈوز اسی طرح کر کے نیٹر میں یہ جو تین دہائیں ہیں یہ سیکسوال ڈیزائر کو مزے سے ٹھیک کر دیں تو اسی طرح کر کے سیکسوال ڈیزائر کے بارے سے مردوں میں بھی ایک نکتہ پیش کر دوں اکثر دکھا گیا ہے کہ ایک تو چلو سردی ارام بات ہے ٹھانڈ دوئے سے بندہ سو جاتے ہیں لیکن کئی نیاں بھی بیری کا مو اصطاف ہوتے ہیں بیری کا مو اصطاف ہوتے ہیں تو یعنی ایک دوسرے سے اُلٹ لیٹے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے اپس میں کچھ انفیکشن ہیں ہیں تو ایسے کیسز میں عورت کو سیپیا دیں اور مرد کو گریف آٹھتے ہیں تو اس کے بعد ان کا مو سیدھا ہو جائے گا ایک دوسرے کی طرف ہو جائے گا تو سیکسول ڈیزار کے کیسے بھی بڑے ضروریں ہیں کہ آپ نے ایک کو اور اس کو سپرم کو ملاب بھی کرانا ہے اسی طرح کر کے ایک سائنس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے موجودہ دور کے اندر اکثر بچیاں آتی ہیں میں ایٹر سون اٹھا آتا ہے کہتی ہیں جی ڈرکسہ میرا بڑا مسئلہ ہے ایک سائنس بڑی طرح نہیں بنتا سالوں سے دعائیں کھا رہی ہوتی ہیں تو اس میں ایک سائنس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت خوبصورت قسم کی بیٹس ہیں موجود ہیں میں نے آپ کا قوم بڑا آسان کیا ہے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اووری کی جو مرکزی دعائی ہے وہ اوفورینم ہے اوفورینم کے نام سے بھی دعائی آتی ہے اور فولک کولینم کے نام سے بھی دعائی آتی ہے آپ کے اگر سل اول کی خواب بھی ہے تو فولک کولینم دعائی اگر آپ جرنل یوز کرنا چاہتی ہیں ویسے میں اوفورینم یوز کرتا ہوں تو اس میں ایک سائنس کے والے سے اوفورینم سیپیا یہ مرکزی دعائی ہیں جو ایک سائنس کو ٹھیک کرتی ہیں ایک آر ڈوز آپ آرہ نٹ کی دے سکتے ہیں تو اس میں ایک سائنس مزے سے ٹھیک ہو جاتا ہے یعنی آپ کا ایک سائنس کم سے کم اٹھارہ بیس کے لگ بگ ہونا چاہیے تو پھر ہی بچہ پیدا ہوا تو اس کے لئے آپ کو وہ ٹیسٹ کا پتا ہوگا کہ وہ ٹرانس بیجائن الیکٹرسون کروا جاتے ہیں تو اب نیکس جو جنرل طبق ہے وہ اے منوریا یعنی منسز جنرل کیس جب آتے ہیں جب آپ خاتون سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کے منسز ٹھیک ہے منسز آتے ہیں نہیں آتے تو کہتی ہے میرے تو منسز نہیں آتے ہیں اب پی سیو بھی نہیں ہوتا تو ایسے قیسز کے اندر یعنی چھوٹے لیول کی خرابی ہوتی ہے تو اس کے اوپر میں نے ایک نکتہ دکھا تھا اے ان پی اے فار اپس ان فار نیٹرنول پی فار پرسا ٹیلہ اسی ایک یعنی مطلب ہے کہ اس سے تقریبا پیتھالوجی میکسیمم کبر ہو جاتی ہے تو نائنٹی پرسنٹ کیسز ٹھیک ہوتی ہیں اے منوریا کے کیسز جب فس جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کیس آل نہیں ہو رہا یا کچھ دعائی دی ہے تو اس صورت میں آپ ایک ڈوٹس ٹیمبر کی دیں گے یا پچوٹری دیں گے یا کالی کال فسے ہوئے کیسز کے اندر اے منوریا کے یہ تین ڈوز اگر ایک ایک ڈوز اگر آپ ساتھ دیتے ہیں تو اس سے اے منوریا کے کیس اچھے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور کیس بہت زیادہ آتا ہے اے چین بی ہیوی منسٹرل بلیٹی کی کیس بہت زیادہ آتا ہے یعنی یہ خاتور کے ایک تو بچے نہیں ہیں اوپر سے وہ پھر کہتی ہے مجھے تو بریڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ہیوی منسٹرل جاتے ہیں ہیوی منسٹرل کے کیسز میں ایک تو اس کو ضرور چاہنا دیں کیونکہ اس کی اچ بی کام ہو جاتا ہے ویک ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایپی سٹینم یہ بھی نسوڑ ہے مجھے سے کام کرتا ہے اس کے علاوہ اری جران بہت اچھا کام کرتی ہے اری جران اری جران ویسے بھی خواتین کے کیسز کے حوالے سے اری جران بہت گیرہ کام کرتی ہے خاص کر کے عورت کے اگر پریگننسی ہو اور وہ کہتی ہے جی پریگننسی کے مجھے کالپرسن میں فون آیا تھا گولپن لہور سے جاہا تھا کہ ڈاکٹ ساب کو مہبان بہت کریں میری ویسے کی پریگننسی پہلی پریگننسی اور دوسرا مینے یا پہلہ مینے تو وہ اوپر لیچے گئی ہے تو اس کی بلیڈن شروع ہو گئی میں نے کہا یا پرشان نہ ہو اری جران تیس کی دوچاک راکھیں دیں پھر مجھے کال بتائیں کہتے ہیں اری جران نہ ہو تو پھریں میں نے کہا یا آپ نے میرا نمبر ملائے تو مجھے ملے کوئی اور نمبر ملائیں تو کئی اور جا کے ملے گا میں نے کہا اریجران سے کام چلے گا میں نے کہا یہ پیتھالو جی کی دعا یہ آپ کی گریڈنگ اور سیو کار دیں اگلے دن انہوں کا فون آیا کہ ڈاکٹ ساب تین خرکے دیں اللہ کا شکرہ بالکل نارمول ہے میں نے کہا دو چاہ خرکے اور دے دیں بس پھر ضرورت نہیں تو اریجران جو ہے نا یہ نا بلیڈنگ کے والے سے یا اکثر خواتین آتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں جی جب بھی ہم ملتے ہیں تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اس میں اریجران بڑا پکا کام کرتی ہے تو اسی طرح کر کے ہی منسل کے اندر سبانہ بھی استعمال ہوتی ہے اب چونکہ میں تمام دعائیوں کے علامات بتانا شروع کر دوں گا تو کام لمبا کچھ نگل آئے گا اس لئے میں آپ کو جنرل باقی تفصیل آپ تھوڑ بہت اس کو خود بھی دے لیں اسی طرح کر کے ہی منسل کے حوالے سے پھلیاں کیوں بہت اچھا کام کرتی ہے پرو لیکٹن کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے اگر پرو لیکٹن ہائی ہوگا تو پھر بھی پریگننسی نہیں ہوتی پرو لیکٹن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو بریسٹ کے اندر فیڈنگ کا سسٹم ہوتا ہے دور پیدا کرنے کا جو عمل ہوتا ہے پرو لیکٹن اس کے لئے چاہیے ہوتا ہے پرو لیکٹن تو تب ہی ہائی ہوگا جب ویسے نارمل بیس کے لگ بگ ہوتا ہے ہائی جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پریگننسی ہو چکی ہے یا بچہ پیدا ہو چکے تو جب پرو لیکٹن زیادہ ہوتا ہے تو گرین کو پچوٹری کو یہی میسج جا رہا ہوتا ہے کہ کوئی کام دوسری طرف پہنچا ہوگا یعنی پریگننسی موجود ہے پریگننسی تو ہے ہی نہیں ہے تو وہ پھر پرو لیکٹن کو بھی ٹھیک کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے بھی جنرل دوئیاں آرومیٹ سی پیا پلسا ٹلہ اس طرح کی دوئیاں سکیل کا اور گریف آئٹ اس طرح کی دوئیاں کانسٹیٹوشن کے اوپر کام کرتے ہیں پرو لیکٹن کی پوٹنسی بھی موجود ہے ایکہ ڈوز پندہ دن بعد یا تیس پاور میں ریگولار دے سکتے ہیں پی آئی ٹی جو یعنی انفلامیٹی ڈیزیز ہوتی ہے یعنی اس کے اندر کیا ہوتا ہے یعنی جیسے مردوں کو بھی یعنی ہوتا ہے گنوریا وغیرہ تو خواتین کو جو پی آئی ٹی جو کیسے ہوتے ہیں پیلفیک انفلامیٹری ڈیزیز ہیں اس میں میڈو لینن، تھونجا، مرکسان، سی پیا اس طرح کی دوئیاں ہوتی ہیں وہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں نیکس جو ہمارا پوائنٹ ہوا ہے سرجری ہوتی ہے کئی خاتون کہتے ہیں میرے پیٹ کی سرجری ہوتی ہنیاں تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا تو سرجری کے کیسے میں بھی جب ہوتے ہیں تو انٹرنل جو فنکشن ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں تو اس میں آرنیکہ دے سکتے ہیں ہائپیریکم دے سکتے ہیں سٹیفی سگیریاز کی مرکسی دوائی ہوتی ہے تو اسی طرح کر کے سرجری کے ساتھ ساتھ انڈومیٹیوسز یعنی جو اندر جو انڈومیٹین لیئر خراب ہو جاتی ہے اس میں میڈرین اور تھرجہ اس طرح کے دوائیاں ہوتی ہیں یعنی وہ سیپیا ہوتی ہے یہ انفیکشن وردوں میں استعمال ہوتی ہیں اشوکہ کیوں مزے سکتے ہیں ڈیلیڈ گرل ان فسٹ منسج اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ کیس آتا جی چار سار شادیک ہو گئے ابھی تک منسج نہیں ہوئے یہ بھی ایک بلا مسئلہ ہے یہاں پہ آپ کو ایک کیس بھی سنا دیتا ہوں اس کے بعد اس کی ڈیلیڈ کی جو دوائی نہیں ہو بھی آپ کو بتاؤں گا ایک کیس میں پاس آئے تھا کشمیر سے تو اس بچی کی عمت تھی سنا سترہ ساں گی تو اس کے منسج نہیں آئے تھے تو میں نے لائکو پوڈیوم میں ایک نکتہ پڑا تھا نکتے کے بعد کے والے سے کہ لائکو پوڈیوم کا جو پودا ہوتا ہے اس کا یعنی جو مالی ہوتا ہے باغبان ہوتا ہے اس کو بھی بیس سال تک پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نار رہیا بودا ایک نکتہ یہ پڑا ہو تھا دوسرا نکتہ یہ تھا کہ یعنی لائکو پوڈیوم کے اندر ریپٹی میں لکھا ہو ہے کہ فی میل کے چیپٹر میں منسج ڈیلیئیڈ اندر فرس منسج کہ دو ڈیویلیمینٹ آف دا بریس کے لئے اس پچھے کے بریسٹ بنی تھی تو میں نے لائکو پوڈیوم ملکی تھی تو ایک عفتے بھی منسج آگئے تھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پھر ایک خاص بات جب آپ ایک دوائی پکی کرتے ہیں اپنے فارمولے مہیند کرتے ہیں اپنی پریکٹس مہیند کرتے ہیں تو آپ کو واضح قسم کے ریفرنس موجود دونے چاہیے اسی طرح کر کے لائکو پوڈیوم کو میں نے ریفرنس یہ پڑا ہوا تھا کہ کیٹ لکچر میں کیٹ نے لکھا ہوا ہے کہ جب بھی ایک بچے پندرہ چودہ پندرہ سونہ یا سترہ سال کی ہو جاتی ہے یہ لکھ سے لکھا ہوں جب بھی بچے چودہ پندرہ سونہ یا سترہ سال کی ہو جاتی ہے اور اس کے منسج نہیں آتے اور ساتھ اس کی بریسٹ بھی نہ ہوں تو ہنڈرڈ پرسنٹ دوائی لائکو پوڈ گئے ہیں جبکہ ہم نے لائکو کو اس بارے میں کبھی درجہ نہیں ہوئے تو اس لئے ایک ایک نکتے کی ویلی ہوتی ہے نکتے سے یہ مراد ہے کہ ریپرٹی کے اندر یعنی ریو برک لکھے گئے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ریو برک ہے اب ریو برک کے اندر آپ جاتی ہیں وہ اگلا نکتہ ہوتا ہے پھر اگلا نکتہ پھر ڈاکٹوں کے تجربات ہوتی ہیں اب مارفی نے کی نوٹس لکھے ہیں وہ نکتے کے بعد نہیں ہیں ہر ڈاکٹر کے اپنے ایک تجربات ہوتا ہے وہ اس کے پر بات کر رہا ہوتا ہے اب ہم مگر کالو فارم سے پتھیاں نکالتے ہیں اس نکتے کے اوپر کہ وہ پتھیاں باہر نکال گئے تو بچہ کیوں نہیں باہر نکال گئے نکتے بڑے اپارٹنٹ ہوتے ہیں میں نے نکتہ یہ پیش کیا تھا کہ جب مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں آئی سست ہوں طبیعہ ٹھیک نہیں ہے احمد نہیں ہے سست ہوں سلگش ہوں جو ہم جلسیمیم دیتے ہیں نکتہ یہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جلسیم جب ایکٹیو کم ہو سلکش زیادہ ہوں تو جلسیمیم سے کیس ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہر چیز کی احمیت کو سننے کے ضرور ہوتے ہیں اسی طرح کر کے ڈیلیڈ اینڈ گرل فسٹ منسل کے والد سے پچوٹری ایک مرکزی دوائی ہے ٹیوبر دے سکتے ہیں کیونکہ فیملیس جی میں اگر ٹیپ دیا تو دوسری مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اسی طرح کر کے اے سی ٹی اچ سی پیا پلسا ٹیلا یہ جو دوائیں ہوتی ہیں فسٹ ہیں مگر منسل نہ آ رہے ہوں سریشیو کیوں میں دیتے ہیں تو جو فسٹ ٹیم منسل نہیں آتے یا اے منیریا کے جنرل کیسے میں بھی یہ دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں اسی طرح کر کے سمال یوٹرس کے کیس آتے رہتے ہیں سمال یوٹرس کے والے سے سکلینیو مارومیٹ کے کار ڈونز ہیں فیملی اسٹی میں ٹیوبر ہو سکتی ہے فارسینوسن ہو سکتی ہے برائٹہ کار لائکو لیکن لائکو کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے ٹرافک آئے جاتی ہے بریسٹ ہوں گے پہ چھوٹے ہوں گے سمال سائز پینس ہو سکتا ہے لائکو میں سمال سائز کووری ہو سکتی ہے سمال سائز بریسٹ بھی ہو سکتی ہے تو اسی طرح کر کے لائکو کوڑیاں کو بڑا درجہ تو اسی طرح کر کے اور شوقہ کیوں دے سکتے ہیں جو بریسٹ چھوٹی ہوتی ہے برائٹہ کار بہت اگر مشکل کیس ہو تو سمپل آپ برائٹہ کار بریسٹ میں لگا دیں تو اسی سے کافیاتا کیس کوور ہو لیتا ہے اکثر بچیاں آتی ہیں جن کی بچے پیدا نہیں ہوتے پی سیو کا بھی کیس ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہیر گروتھ کا مسئلہ ہوتا ہے چہرے بھی بال ہوتے ہیں ایک بڑا مسئلہ موجود ہے دور کا اس کو ایک آر ڈو نیٹرم اور سی ام میں دیں اے سی ٹی ایج دو سو میں اولانہ دیں سی پی آر دو سو میں دیں یا اس کے ساتھ کوئی کانسٹوٹوشنل دعائیں دیکھیں تو اس سے یعنی یا اپنے منسز کو ریگولر کرنا ہے تو ہیر گروتھ رک جائے گی ہیر گروتھ کے اپنے دعائیں ضرور موجود ہیں لیکن منسز کو بہتر کرنے کی جیسے بوٹی عورت کو گریف آر دے سکتے ہیں اسی طرح کر کے میں نے اپنی پریکٹس کے دران جو ایک مرکزی بانگ پان کے وجہ معلوم کی ہے عورتوں اور مردوں کے اندر وہ سٹس بھی ہے تنشن سٹس کریلو سٹس ہو سکتا ہے فائنینشل سٹس ہو سکتا ہے معاشرتی سٹس ہوتا ہے بہت سارے سٹس ہوتے ہیں یعنی یہ ایک عورت ہے وہ بچاری جب سے شادی ہے کہ یہ پرشان ہے دباؤں کے اندر سٹس ہی سے گئے لیا بہت اچھا ٹھیک کرتی ہے سٹس کے جب بھی کیسے مہارے پاس آتی ہیں تو ایک عورت آرومیٹ اگنیشیا یا نیٹرم اور سی ایم کی ایک عورت دیتے ہیں کوئی ایک عورت جو مفعال کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ سٹس ہی سے گئے لیا دوست اور زند ہے مزے سے سٹس کے کیس ٹھیک ہوتے ہیں اسی طرح کر کے جینس کے والے سے کافی مثال آتے ہیں جنیٹک کاز ہوتی ہے مشکل جو کیس ہوتے ہیں لا علاج کیس ہوتے ہیں جب بھی جینس کی خرابی ہوتی ہیں تو اس میں آپ فیملی اسٹی کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے اوپر کام کریں گے کینسر اسٹی کے اوپر کرسینوسن دیں گے جینس کے اوپر کرسینوسن لگتی ہے میڈورینم لگ سکتی ہے اگنیشیا لگ سکتی ہے اسی طرح اگر کہ ڈر خوف کی کوئی دونیا کوئی داشتی طور پر فارڈ ہوئے ٹیوبر کی ڈوز لگ سکتی ہے تو یعنی کرسینوسن ایک مرکزی دوائی ہے جب بھی جینس کے کاز ہو تو کرسینوسن دوہ سوکر ایک ڈوز دے کے آگے چلیں گے تو کیس آپ پر آسان ہو جائے گا نیکس جو پائنٹ ہے وہ ہے جب بھی ہمارے پاس چادیس سال کے لگ باپ کے خواتین کے کیسز آتے ہیں تو اس میں پری منوپاز کے کیس ہوتی ہیں یعنی کہ وقت سے پہلے منسز دیور ڈسٹرگ ہوتا ہے تو میرے پاس ایک خاص گرانے سے اس گرانے کا کیس بتا رہا ہوں جس گھر سے روزانہ سو ڈیڑ سو لوگ بیولادی جوالے سے رابطہ کر کے جاتے تھے ان سے گھر سے کیس آدھے لیکن اللہ نے ہمیں بڑا بایوس کیا ہے میں نے کہا پیٹا چھے ماہ سے ایک سال لگ سکتے ہیں کام آپ کا ہو جائے گا میں نے کہا کہ اگر پہلے دو ماہ میں کام ہوگا تو سو نمبر میری لگیں گے دو ماہ لیٹ ہوگا تو نمبر میری کٹ جائیں گے پرشان نہ ہوں بس میرا اور اللہ کا معاملہ ہے میں نے اس بچے کو سپیہ دو سو لیکسے تیس میں دی دو ماہ کے بعد پریگننسی ہوگی تھی ان کا بچہ پہ دلیور ہوگی تھی تو پریگننس کے والے سے اپنے دعائیں ہوتی ہیں آپ جب پریگننس کے دعائیں دیں گے تو اس میں سے تمام لیول بیتر ہوتے ہیں تو اس میں اشوقہ کیوں میں بھی دی جا سکتی ہے اسی طرح کر کے پریگننس کے بعد مس کیریجز کے کیسے جاتے ہیں یہ بھی ایک بانپن کا مسئلہ ایشو ہے مس کیریجز کے والے سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ مس کیریجز کے جتنے بھی کیس ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو کہتا ہوں بھئی ٹارس پر فائد کرا کرنا تو اس میں میکسیمن ٹارس ٹھیک ہوتے ہیں اگر تو ٹارس پوزیٹیو ہو تو وہ علاج کریں گے اگر ٹارس پوزیٹیو نہ ہو تو سیفلینیوم آرامیٹس سی ایم کی ایک ایک خوراک دیں گے اور اس کے ساتھ سبانہ تیس میں اور اس کے ساتھ کوئی جلسینیم دے سکتے ہیں کوئی اس طرح کے ڈو سا دے سکتے ہیں لیکن سبانہ مرکزی دوائی ہے اسی طرح کرتے جو آپ کے مس کیریجز کے معاملات حال ہو جائیں گے مس کیریج میں یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جن بچوں کو مس کیریج ہوتا ہے آپ ان کا علاج کریں اور ان کو کہیں کہ چار پانچ ماہ تک دوائی بان نہیں کریں پھر ان کو ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی دوائی دیتے رہیں سپرینہ مارا میٹسی ہے ہمیں ہر مینے میں ریپیٹ کریں تو چار پانچ ماہ تک دوائی دیں تو یہ مس کیریج کے معاملہ پرمنٹ حال ہو سکتے ہیں لکوریہ کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں یعنی روز برا کا مسئلہ ہے کوئی پتہ نہیں چاہتا کیا مسئلہ ہے ہم نے کیا کہاں ریپورٹوں میں چھیک ہیں بس لکوریہ تو لکوریہ کے حوالے سے جو ایک بڑی دوائی ہوتی ہے جو مکسیمم قیسز کو کور کرتی ہے وہ سپی ہے دوسرے نمبر پہ بورکس تو آئی ہے تو تیسرے نمبر پہ کریہ زورڈ ہے اگر آپ کو لمبی چوڑی اس تو نہیں پتا ہم میرے پاس سو کلک بک پیشنٹ ہوتی ہیں سو سے زیادہ ہوتی ہیں تو انہوں نے ٹھک ٹھک بیٹھیں جو آپ بیٹھا بیٹھیں سپیہ بورکس کریہ زورڈ بیٹھیں بیٹھیں آپ بیٹھیں اگر آپ اس کو مزید کیس پس رہا ہے بیٹھیں 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 کم بردت کے ساتھ لکولیا ہو تو اوور ٹیسٹر بہت اچھا کام کرتی ہے نیٹرم فاس بہت اچھا کام کرتی ہے تو کیوں میں اگر آپ ساتھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کیوں کی پریکٹرسیس کی اگتا رہا ہوں کہ بعد ہسے کیسے میں کیوں لگانا پڑتے ہیں فریکسینس کیوں میں یہ جو نے لکولیا بہت چھٹری کرتی ہے فریکسینس امریکانہ فریکسینس کا ایک نکتہ مجھے یاد آگیا کہ میں نے آئے تک سونہ سالوں میں یہ نکتہ کسی سے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی لیکن اللہ کی مدد سے میں نے اس کو دوستوں سے یعنی ڈلٹ لے کے شیئر کیا جب اکثر بارشاہ کے کیس ہوتے ہیں تو گوینے والی ڈاکٹر کیا کہتی ہیں کہتی ہیں کہتی ہیں پیسری لگائیں ٹھانکہ لگائیں تو بعض اوقات وہ جو اندر وہ اس کو ٹھانکہ لگاتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی مدد سے ہماری جو فریکسینس سین میں وہ اس ٹھانکے کو بھی زیادہ طاقت دیتے ہیں وہ بارشاہ کے کیس ٹھیک ہو جاتے ہیں مرہا اس کے اوپر کافی بڑا ریسرچ ہے اور ریزیلٹ ہم دے چکے ہیں فریکسینس سین میں دیں گے تو ٹھانکے کی کیفیت کو ٹھیک کر سکتے ہیں غریف غم کے والے سے اگنیشیا نیٹرم اور ریسرٹ فاس ہیں ہمیوپیتھے کریکہ علاج کے والے سے جب بھی آپ کو لفظ غم ملے گا نا تو بڑے بڑے کیس ٹھیک ہو جائیں گے ہم نے گردے فیل کے کیس ٹھیک ہے اگنیشیا نیٹرم اور ریسرٹ فاس ہیں تازہ شوگر کے نائنٹی پرسنٹ کیس اگنیشیا نیٹرم اور ریسرٹ فاس ایک ایک پڑیا سے ٹھیک ہو رہے ہیں تازہ شوگر کے جب کیس آتا ہے جی ہاں جی وہ مجھے تو شوگر نہیں دی چانک پتہ چکے گے کیا ہوگا ہاں جی کوئی تینکشن تو نہیں ہاں جی وہ بیٹی کو طلاق ہو گئی تھی ہاں جی وہ میاں کارل بار ختم ہو گیا ہاں جی وہ ننگائی کے والے سے بچے کی فیس کا مسئلہ کھڑا ہو گیا فلانہ ہو گیا کرائے کے بھارے رہے ہیں بلات کا مسئلہ کھڑا ہو گیا یعنی پاکستان کے اندر غم کی وجہ سے اگر شوگر ہے اور چھوٹے موٹے ڈر خوف کے والے سے یعنی اور دھوئیں ہیں اور دھوئیں ہیں مطلب ہیں پرو لیفس کے کیس بہت آدھے ہیں یوٹریس پرو لیفس یوٹریس پرو لیفس کے والے سے ظاہرہ یوٹریس پرو لیفس ہوگی تو پھر ظاہرہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں اس میں ارمیٹ سی ایم کی ایک ڈوئی سپیا اور کلکیلیا فلور اور ان تین دوئیوں کے ساتھ ساتھ ایک دوئی ہے جو ہنڈر پرسنٹ کیسٹ ہی کر سکتی ہے وہ دوئی ہے لیلیم ٹک اسی طرح کر کے جو پرو لیفس کے کیسز ہیں باقی تو دھوئیاں اور بہت ساری ہیں لیکن جو میجر استعمال ہوتی ہیں یا ریزیٹ دیتی ہیں ان دھوئیوں کا ذکر ہو رہا ہے لیلیم ٹک ٹی آئی جی ٹک میل بیبی کے والے سے کافی یہ اصل میں میں نے خود ویسے ایکسٹر ایڈ کی ہے ایک یعنی فیملی آتی ہے وہ کہتی ہے ہماری تین بیٹی ہیں تو اللہ کرے کوئی ایسا کچھ ہو جائے میل بیبی ہو جائے بچہ پیدا ہو جائے تو جب خاتون کی ڈیزائر کم ہوتی ہے خاتون کا رجعان کم ہوتا ہے مرد کی طرف ہم اس کو سیپیا دیتی ہیں یعنی ہم نے عورت کا رجعان مرد کی طرف کر دی ہے تو اسی نقطے کے اوپر موقف یہ ہے کہ سیپیا جو دوائی ہے وہ ایکس وائی کروموسوم کے پر کاؤن کر دی ہے یعنی وائی کو اٹیک کر دی ہے جب آپ عورت کو دیں گے تو وہ وائی یعنی اس کا میل بیبی والے جو کروموسوم کو اٹیک کر دی تو بچہ پیدا ہو جائے گا اسی طرح کر کے اس کا آسان استعمال یہ ایکسا دوست استعمال سے پرشانت ہیں میں تو اس کو بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ مرد کو بھی دیں عورت کو بھی دیں آرڈر ایک ہی ہوگا سیپریمیم سی ایم آرامٹ سی ایم اور سیپیا سی ایم کی ایک ایک ڈوز دیں ہر مہین ہے اور کلکیریہ فاس سکس ایکس یا تھرٹی میں صبح پھرشاند ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہہ دینی میکسیمم کیسے جو ہیں وہ میل بیبی کیس ٹھیک ہو سکتی ہیں اور مرد کی دعائی اس وقت بند ہو جائے گی جب عمل ہو جائے گا اور عورت کی دعائی چار ماہ تک چلتی رہ گی اس کے بعد بند ہو گی سر سکیہ سے کس کو دیں گے سکیہ سے ہمیں دیں گے آئی ڈوز یک دیں گے اچھا اسی طرح کر کے میل بیبی کے بعد ایزی ڈیلیوری کے مسائل آتے رہتے ہیں زیادہ ایزی ڈیلیوری نہیں ہوگی اس میں بچے کی ڈیس ہو سکتی ہیں مسائل ہو سکتے ہیں انفرٹیلٹی کے کیسے پھسے رہتے ہیں ایزی ڈیلیوری کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی خاتون کا بچہ فیادہ ہونا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ڈر خوف کا شکارت دیئے تو اس کی ایزی ڈیلیوری نہیں ہوتی ہے آپریٹ کرنا پڑتے ہیں دوسرا جو دوئیاں مطلق کے انٹرنل آرگن کے پر کام کرتی ہیں وہ بتانا چاہ رہا اس میں اوپیم، سی ایم، جلسیمیم سی ایم اور کالو فائلم سی ایم ہیں دے دو تین دن پر لے تو اس میں ایزی ڈیلیوری ہو سکتی ہے مکسیمم کے سے دیکھے گئے ہیں کہ ان دوئیوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے اوپیم، جلسیمیم اور کالو فائلم، ہائی ڈوز میں دے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے سے پتہ ہے کہ اپریٹ ہوا تھا یا ڈاپٹر نے اپریٹ لکھا ہوا ہے تو ایک اور دو مینے پہلے کالی فائلم 30 شروع ہیں اور ایک مینہ رہا جائے تو کالی فائلم 30 اور کالو فائلم 30 ہوں یہ ساتھ ساتھ دیتے رہیں اور انڈ کے اوپر دو تین پراکیں جائیں گے تو انشاء اللہ کی مینے سے ایزی ڈیلیوری کا مسئلہ بھی حالا جائے گا اکثر خواتین کو پرگنسی کے دوران بیپی کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور بچہ باز کا پری مچور ڈیلیور کرانا پڑتا ہے اور باز کا بچے کی ڈیتھ ہو جاتے ہیں تو ہائی بیپی کے جو کیسے جاتے ہیں اس میں ایک او نائٹ دو سو اور آرم اٹ دو سو ٹھیک ہے تیس میں میں دے سکتے ہیں اور زیادہ سیف دائی ہے ویسے بھی ایک او نائٹ کا درجہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہارٹ کا آپ کے پاس بڑے سے بڑا کیس آ جائے یعنی دل کا مریض آ جائے تو جس مریض کو آپ ایک او نائٹ دو سو دیں گے نا نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہے کہ وہ کیس آپ کو کابو نہیں آ جائے گا اور ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ایک او نائٹ کے اندر اتنی بڑی ہیں امرجنسی کی ڈوز ہے ایک تو اس کو ڈر خوف سے بچاتی ہے اور ہارٹ کے جملہ فنکشن کو اور جو انجینہ کی ایک مرکزی بڑی دو ہی ہے میں اپنے تیرہوئی کے بات کروں یعنی جس مریض کو ہارٹ کے مریض کو بلے ٹرپل ویسل ڈزیز یہ کیوں نہیں ہیں ایک او نائٹ دو سو رزانہ دے رہے ہیں کہ اللہ کی مدد سے وہ اسٹال بنی جائے گا یعنی انشاءاللہ ٹھیک رہے گا وہ نارمہ رہے گا وہ اپنے آپ کو ہارٹ پیشن ڈکلے نہیں دے گا تو اسی طرح کر کے اس میں بھی چونکہ ڈر خوف کا بھی انسر پایا جاتا ہے اس لئے ایک او نائٹ اور آرمٹ دو سو میں دیں گے یہ تیس میں تو بی پی کے انسائل آل ہو جاتے ہیں ڈس مدوریا کے کیس بہت زیادہ آتے ہیں ڈس مدوریا میں یعنی پین فول منسز زیرے منسز ہی ٹھیک طرح نہیں آئے بہت 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 اتنی شدت ہوتی ہے کہ بچی کو اسٹال جانا پڑتا ہے کیمومیلہ میکفاس کالوفائلوم اس طرح کے دوائنہ ہوتی ہیں وہ آپ کو یعنی دیں گے تو اس سے پر ساتھ الہتیس میں تو یہ پین فول منسز کے انسائل ہال ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ جو پریکٹس کے اندر جو جو جنرل دوائیاں استعمال ہوتی ہیں بانپن کے علاقے سے سی پی آگا میں نے پہلے ذکر کیا ہے نیٹرم کارب اس وقت استعمال ہوتی ہے جب منہ بھی نہیں بلتے ہیں تو اس میں تیس چالیس پرسنٹ کیس جو اسے مل جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ڈس چارج بائی رات ہے تو وہ نیٹرم کارب اس کو ٹھیک کرتی ہے پور فورینم اس کے یعنی ایک سائز وغیرہ کو ٹھیک کرتی ہے اووری کو طاقہ دیتی ہے اووری کا ٹانک ہے نیٹرم اور ٹنشن ڈکریشن اور بانج باند اسی طرح کر کے سفلینم سفلس مشکل کے سج میں دی جاتی ہے آرام ایٹ بائیوسی کے درجے میں دی جاتی ہے کچھ وغیرہ ٹوچر جو میں استعمال کرتا ہوں اس میں الیٹرس فری نوسہ ہے اشوکہ ہے ہیلو نیاز یعنی یوٹریس کمزور ہوتی ہے ہیلو نیاز اس میں دی جاتی ہے برنا محپولس بعض اوقات جہاں پہ بارشن مگرہ کسٹی موجود ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات یعنی مختلف مسائل ہوتے ہیں جس میں ظاہر ہے آئے خاتوان کے تمام معاملات نارمل ہوں گئے تو تب کنسی میں کیامل ہوں گئے بعض اوقات یعنی مردہ کو بھی مسائل ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اٹریکشن نہیں ہے میری بیوی کے اندر اٹریکشن نہیں ہے برس سائل نارمل نہیں ہے تو اس میں بھی سیبل سر لوٹا برائٹا کار اور لائکو یہ جو دوائی ہیں یعنی جو برس سائز کو نارمل کرتی ہے اگزالا کیسٹ کا میں نے پہلا ذکر کیا ہے کہ جنال کی حد تک بچے کی خواہش کی دوائی ہے بانکن کے کیس آتی رہتے ہیں پرگرنسی کی دوران سم فوری کارس نقس و مکا جرنل ایپی کار یہ دنیاوں کاؤن کرتی ہیں اوپیوم کا میں نے بتایا تھا کہ اوپیوم ڈر خوف کی دوائی ہے جب بھی مریض کہتا ہے کہ ڈٹس اپ پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں ٹائم بہت لگ رہے ہیں آپ نے ٹائم بہت بتایا جب بھی مریض کسی چیز کی زیادتی کی بات کرتے ہیں اوپیوم کی دو سے مسائل آل ہو سکتے ہیں اب ہم نے خواتین کو پریز کیا کرانا ہے پریز ان کو کہیں جی گول ڈرکس بھی رہا نہ لیں اور اس کے علاوہ رات کو چود میں نہ کھائیں واق کریں یعنی خواتین کو ضروری ہوتا ہے کہ ان کو واق پہ لگائیں ٹھیک ہے آپ کے کافی ہرمون لے لو آدھے مسائل اس سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ صبح واق کرنے گا سو نمبر ہوتے ہیں وہ دن کو یا رات کو واق کرنے کے نمبر نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں تیس کے علاوہ پر ہوتے ہیں میرا ذاتی اپنا ایک موقف ہے آپ اس کو مزید دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کر کے آخری جو وجہ ہوتی ہے وہ میڈکیشن ہوتی ہے کئی خواتین مطلب کو مرگی کی دعائی کھا رہے ہیں کچھ دعائی کھا رہے ہیں تو جب بھی یعنی ہمارے پاس ایک عورت کہتے ہیں جو میں نے دونے باتھی کہ دونیاں بہت کھانی ہیں تو اس کو ایلوز دے کہ کیسٹارٹ کر دیں اگر وہ کہتے ہیں میں انگریز دونیاں بہت کھا چکی ہوں نقصہ میکہ کہ ایک دونیاں بہت کھانی ہیں اگر کیسٹارٹ کر دیں اس کے علاوہ سٹری رائٹ کے لیے ایک کارٹی زونم دو سے میں استقال کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ مجید یعنی پانٹ پانٹ کے والے سے یا جنرل پریکٹس کے والے سے پھر کبھی موقع ملا تو ڈاکٹر جہاں صاحب اگر کہیں گے تو ایک کار ٹاپک ہو بند سکتا ہے یعنی کہ پریکٹس کو کیسے بڑھائیں گے تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے واقعی میں تو اپنے تیارباد کے والے سے یعنی جو بھی مجھے پریکٹس میں خاص چیز مدر آتی ہے وہ میں نکتے کے بات کے والے سے لکھتا رہتا ہوں وہاں اس کو بکینی تو پر پڑھتے رہتے ہیں اس کی ایک پوری دوستوں نے بکلٹ براہ بھی بھائی ہوئے تو انشاءاللہ پھر بات ہو گئی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ